موسیقی 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 نیشنل کانفرنس کا مہاجرین متعلق بدلہ بیان میروائز نے اسے بتایا انسانی معاملہ پہلگام میں جنگل کی منگل دن دھاڑے اب کی بار گوف کورس کو سفید کرنے کی آئی باری ادھاب ناظرین میں ہوں سنم اجاز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر اردو خبرنامہ میں جمہو کشمیر اور جمہو کشمیر میں سب سے پہلے آج کا دن حادثوں کی نظر رہا روڈ سیفٹی ہفتہ کے تحت جاری پروگراموں کے بیچ بارامولہ زیلے میں دو الگ الگ ٹرائفک حادثات میں نو افراد جانباک ہوئے ہیں اور پہلے خوفناک حادثے میں آج سوہ سیناغر بارامولہ شہرہ کے ہائیگان کی مقام پر ٹاٹا سومو میں سوار سات افراد خلاک ہو گئے جن میں تین خواتین اور تین مرد بھی شامل ہیں کپوارا سے سیناغر کی طرف آ رہی تاٹا سومو اپنی مخالف سمرچاری ایک منی ٹرک کے ساتھ خوفناک طریقے سے جا ٹکڑائی جس کے نتیجے میں پانچ مسافر موقع پر ہی جانباک ہوئے جبکہ دو کی موت ہسپتال میں واقع ہوئی اس خوفناک حادثے میں مرنے والے سب ہی افراد کا تعلق زلہ کپوارا کے مختلف علاقوں سے ہے اور مرنے والوں میں سومو کا ڈرائیور بھی شامل ہے اسی دوران ایک اور ٹرافک حادثے میں بارہ مولا قسمی کے نامک باؤن میں ایک نینی بس ایک راچتے شخص کو بھی ٹکر لگی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جانباک ہو گیا جس کی پہچان سنجید سنگھ ساکھنے کانلی بات کے ساتھ پر ہوئی ہے جمہو کشمیر میں آج کا دن حادثوں کی نظر رہا ایک طرف جمہو کشمیر میں جہاں آج ٹرافک ویک بنایا جا رہا ہے وہیں آج کا حادثہ ایک بار پھر یہ ثابت کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں حادثوں کا شہر بنتا ہی جا رہا ہے کہیں ٹرافک نظام کی گڑھ بڑی کہیں سڑک پر چلنے والوں کی بے پرواہی تو کہیں پر ڈرائیوروں کا بینا لائسنس گاڑی چلانا اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون آپ جمہو کشمیر کے ٹرافک معاملات پر سوال کھڑے کر رہا ہے وہیں آج کے ٹرافک حادثے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ کشمیر میں ملٹنسی کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے طرح کی کچھ اموات ہوتی ہیں بڑی تعداد میں اموات ہوتی ہیں تو وہ ٹرافک حادثات میں ہوتی ہیں ریاستی گورنڈرین وہرہ اور سابقہ وزیراعلا عمر عبداللہ سمیت کانگرس پارٹی کے صدر سیفدین سوز پیڑی بھی صدر محبا مفتی اور دوسرے لیڈران نے آج اس حادثے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ادھر حادثوں کی خبر کی بات کرے تو ہندوستان کے شہر گجرات میں بھی آج ایک حادثہ ہوتے ہوتے بچا اور آج ایک بین لکوامی شخصیت ہندوستان کے گجرات شہر میں حادثے کا شکار ہونے ہی جاری تھی جی ہم جان کیری کی بات کرتے ہیں اور جان کیری کی جان آج بڑی مشکل سے بچی شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہندوستان کی سڑکوں پر کیری کو کیر نہیں کر سکتے ہیں اور ٹرافک حادثات کی دوسری بڑی خبر اگر کہیں تو ٹرافک حادثات کے ساتھ ساتھ آج ٹرافک ویک بھی تھا اور ٹرافک ویک کے سلسلے میں سری ناغر میں آج ایک تقریب کے دوران بتایا گیا کہ لوگ محکمہ ٹرافک کے ساتھ تعاون کر کے حادثات کو کم کرنے اور قیمتی جانو کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں زلطرکیادی کمیشنر سری ناغر نے اپنی تقریر میں حادثات کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ حادثات کو روکنے کے لیے سب کو مل کر سامنے آنا ہوگا اس موقع پر ایس ایس پی ٹرافک حسیب الرحمان نے بتایا کہ ٹرافک حادثات کو کم کرنے کے لیے احتیاط کا اہم کردار بنتا ہے جبکہ آئی جی پی کشمیر عبدالغنی میر نے حالات و واقعات کا پس منظر پیش کرتے ہوئے یہی بتایا کہ ٹرافک حادثات آج کے دور میں امواد کی ایک بڑی وجہ ہے اور اس پر اگرچہ ابھی تک کوئی خاص دیان نہیں دیا گیا ہے لیکن ضرورت ہے کہ ٹرافک حادثات کو رو کر انسانی جانو کو ضائع ہونے سے بچا جائے کہ انفورسمنٹ جو ہے صرف سلوگنز کے زیرے نہیں ہوتی انفورسمنٹ کو واقعی طور ہمیں جو ہے فیزیکلی کرنا ہے جہاں بات کرتے ہیں کہ سڑک حادثات میں کتنی امواد ہوتی ہیں کتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں کتنے لوگ ہینڈی کیپٹ ہو جاتے ہیں صرف اور صرف چھوٹی سی لاپورہائی کی وجہ سے اگر وقت پر سیفٹی میجرز لے جائیں وقت پر ٹرافک رولز کو فالو کیا جائے تو ان چیزوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے دوہزار چودہ سال کے دوران ہماری وادی کشمیر میں دو سو اکاسی لوگ کی جانگی ٹرافک ایکسیڈنس حالی کمپیئر مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن ہماری لیاست پچھل پچیس سال سے ملٹنسی سے جھوچ رہی ہے آپ سب ہی رہانتے ہیں کی کتنا کتنی بڑی سمسیاں ہمارے سامنے پھئی ہیں اسی سال کا دوران ایک سو ایک ملٹنس تیس سے پینتیس کے آس پاس سیویلین اور اٹھائیس کے آس پاس سیکیٹی پوسٹس تقریباً ایک سو ساٹھ ایک سو پینسٹ کے آس پاس ملٹنسی ریلیٹڈ واقعات میں مارے گئے اب دیکھیں ایک طرف اتنی بڑی سمسیاں سے ایک سو ساٹھ ایک سو پینسٹ کے آس پاس لوگ مارے گئے ہیں دوسری طرف ٹریفک ایکسیڈنس میں جس کی طرف ہمارا کوئی دھیان اتنا زیادہ جانی رہا ہے دو سو ایک کاسی لوگ ایک طرف ڈیڑھ سو دوسرے طرف ڈائیس سو کل ملہ کے ٹریفک حادثات میں زیادہ لوگ مارے جا چکے جمہو کشمیر میں اور ٹریفک حادثات ایک بڑا معاملہ ہے جمہو کشمیر کی سڑکوں کا ادھر روڈ سیفٹی ویک کے سلسلے میں بڑھ گام میں بھی آج ایک تقریب رکھی گئی تھی جس میں مقامی لوگوں کے علاوہ پولیس اہدہ داروں نے بھی شرکت کی اس موقع پر ڈی آئی جی پولیس افاد المجدبہ مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہی جنہوں نے جنڈی لکھا کر اس تقریب کی شروعات تھی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنا ضروری بنتا ہے تاکہ حادثات کے مواقع کم ہو سکے یہ روڈ سیفٹی ویک ہر سال تقریبا جنوری کے مہینے میں منایا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرائیورز کو کمیوٹرز کو تمام لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے کہ روڈ سیفٹی کتنی ضروری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈیکیڈ جو ہے دو ہزار گیارہ سے لے کر روڈ سیفٹی کا ہے انٹرنیشنلی اور اس میں برخصوص یہ ہفتہ منایا جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں جب وہ راستے پہ آئیں تو وہ اپنی سیفٹی کا اور دوسروں کی سیفٹی کا خیال رکھیں اس سلسلے میں ریلیز نکالی جاتی ہیں مختلف جگہ پہ سیمینارز ہوتے ہیں اور آج کے دن یہاں پہ جو ہے وہ ایک ریلی نکالی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور ان کو سنجیٹیو کیا جائے اس ایشو کی طرح ٹرافک ویک اور ٹرافک ویک کے سلسلے میں ظلہ کلگام میں بھی لوگوں اور ٹرافک قوانین کے بارے میں جانکاری دینے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا گیا اس موقع پر بتایا گیا کہ ٹرافک قوانین پر عمل کرنے سے قیمتوی جانو کو ضائع ہونے سے بچائے جا سکتا ہے موڈا ایک ہی ہے جیسے کہ آپ نے خود پڑا ہوگا اس سال کا ہمارا سلوگن ہے کہ سیفٹی اس نوڈا سلوگن مطلب احتیات جو ہے یہ زندگی گزارنے کا ایک دنگ ایک طریقہ ہے ہمارے جو ڈرائیور ہزرات تھے ہمارا انٹینشن نہیں تھا ایک سمجھ انکلکیٹ کرے کہ یہ روڈ پر وائل ڈرائیونگ ایک احتیات کا نظریاں لے تاکہ ایک سیرنٹس کی جو پریولنس ہیں جس میں قیمتی جانو کا زائع ہوتا ہے وہ کم ہو جائے مدھر پلواما مہمی ٹرافک ویک کے سلسلے میں ایک ریلے کا نکات کیا گیا جس کو زلط رکعاتی کمشن پلواما نے ہری جنڈی دکھائی اس موقع پر زلط رکعاتی کمشن کے علاوہ ہی آر ٹی اور پولیس کو اتدار بھی موجود ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہر وسائل ہیں ہمارے سامنے اویر نیس دینے کے لیے جیسے آج ایم ٹی او پولیس کی شراکت کے ساتھ ہم لوگ بھی اس میں پیش پیش ہیں کہ جنرل پبلک کو یہ ایک اچھا میسیج دیا جائے کہ یہ صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ نہیں بس یہ ایک آفتے میں ہم کر رہے ہیں ہماری کوشش رہے گی کہ جنرل پبلک اس چیز کو محسوس کرے کہ ڈرائیونگ ہر روز روڈ پہ آج ساتھ سفٹی ویک کے سلسلے میں تقریبات کا احتمام ہوا جس دوران یہاں بھی ٹرافک قوانین پر عمل کرنے کی لوگوں سے اپیل کی گئی جبکہ ٹرافک ویک کے سلسلے میں گاندربل کے ٹاون حال میں ٹرافک قوانین کو عملی طور اپنانے کے سلسلے میں زلہ انتظامیہ موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ اور ٹرافک پولیس کی طرف سے ایک جانکاری پروگرام کے دوران لوگوں کو ٹرافک قوانین کے بارے میں جانکاری فرام کی گئی جن میں عام لوگوں کے علاوہ ڈرائیور اور سکولی بچوں نے شرکت کی اس موقع پر ذلت رکھا دی کمیشنر سرمد حفیظ اور ایار ٹی او ابدال مجید کے علاوہ ٹرافک پولیس کا عدداروں نے لوگوں کو ٹرافک قوانین کے بارے میں جانکاری دی اور اب سیاست اور سیاست کے گلیاروں میں جمہو کشمیر میں سرکار پر ابھی بحث مباسہ برابر جاری ہے وہیں ناشنل کانفرنس کی دو روزہ کور گروپ میٹنگ آج اختان پذیر ہوئی بتایا جاتا ہے کہ ناشنل کانفرنس کی کور گروپ میٹنگ کے دوران باجپا کو سرکار بنانے کے لیے کسی بھی طرح کے سپورٹ کو پوری طرح زنے نکارتے ہوئی یہ فیصلہ لیا گیا کہ پارٹی پی ڈی پی کو حمایت دی جانے کے پرانے فیصلے پر برقرار ہے ادھر نئی دلی میں جہاں انتخابات کی تاریخ ہوئی چکی ہے دس کی تاریخ دس کا دم بننا رہے گا وہیں جو ریاست جمہو کشمیر میں نئی سرکار قائم ہونے یا نہ ہونے کے واضح صورتحال دلی اسمبلی انتخابات ختم ہونے کے بعد ہی سامنے آ سکتے ہیں ذراعہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ باجپا نے دلی میں اس ماہ مغنقت ہونے والے انتخابات کے منظر فیلال جمہو کشمیر میں حکومت کی تشکیل کے لیے اپنی کوشش مادوم رکھنے کی فیصلہ لیا ہے ذراعہ کا مطابق باجپا اور پی ڈی پی کے درمیان نئی سرکار مل کر بنائیں کے لیے اب تک جو بات چیت ہوئی ہے اس بارے میں اگرچہ مکمل تفصیلات ظاہر نہیں کی جاری ہیں لیکن بتائے یہی جاتا ہے کہ دونوں جماعتیں دلی اسمبلی انتخابات کے بعد ہی اس بارے میں حتمی فیصلہ لیں گی کہ کیا وہ نئی سرکار قائم کریں گے یا نہیں بتائیے بھی جاتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے لیڈران کے درمیان درپردہ مذاکرات بھی جاری ہیں ادھر جمہو کشمیر اور مرکزی سرکار کی طرف سے جمہو کشمیر میں ویس پاکستانی مہاجروں کی باز آبادکاری کی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے ناشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر محمد اکبر لون نے کہا کہ ویس پاکستانی مہاجر جمہو کشمیر میں صرف مہمان کی حصیت سے ہیں اور ان کے لیے ریاست کے آئین میں جگہ نہیں ہے ایک ایر میں ضرور کہوں گا کچھ بھی ہو بی جی پی کے انصاف ہم ہاتھ میں ملانے جا رہے ہیں لون صاحب جو مائیگرنٹ کا ایشو اٹھا ہے جو ریپیجیز کے جمہو میں اس کے لیے ہم شدت سے شدت سے ہم مخالفت کریں گے کیونکہ ہمارے پاس میں جو باکستانی ریفیوزز ہیں وہ ہمارے پاس بہترین مہمان ہیں ناشنل کانفرنس کا پچھلا بیان اور آج کے بیان میں کافی تضاد بھی ہے اور جہاں تک بیا باجپا کو سپورٹ دینے کی بات کی تو محمد اکبر لون نے خاص طور پر بتایا کہ باجپا کو سپورٹ نہیں دیا جائے گا وہیں ریاست میں نافیز گورنر راج پر کوئی بھی رائزنی کرنے سے انکار کرتے ہوئے محمد اکبر لون نے کہا کہ اگر جمہو کشمیر میں انتخابات دوبارہ کرائے جاتے ہیں تو ناشنل کانفرنس ان کا خیر مقدم کرے گی ادھر میرواز مولوی محمد اکبر فاروق نے کہا ہے کہ حریت کانفرنس مغربی پاکستان سے آئے ہوئے ریفیوجی کو انسانی بنیادو پر یہاں بسانے کے خلاف نہیں ہے تاہم ریاست جمہو کشمیر کے دیرینہ سیاسی مسئلے کا حل تب تک نہ نکال جائے تب تک اس طرح کے اقدامات سے جمہو کشمیر میں انتشار فیل سکتا ہے حریت کانفرنس کے ایک اجلاس کے بعد میرواز نے کہا کہ حریت کانفرنس نے بازابتہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو جوئنٹ پاریمانی ریپورٹ کی قانونی جوازیت کو دیکھے گی اور سیول سوسائیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی حتمی فیستہ لے گی آج کی میٹنگ پہ جو سب سے اہم پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو ریکمینڈیشنز آئی ہیں پارلیمنٹری کمیٹی کی کہ کشمیر میں جو ایشو ہے اس وقت ویسٹ پاکستان ریفیجیز کا اس حوالے سے حریت کانفرنس نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ جمہو کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے چونکہ یہ مسئلہ بھی حل طلب ہے ایک ڈسپیوٹر مسئلہ ہے اور کوئی بھی ایسا طرفہ قدم نہیں اٹھا جائے جا سکتا جس سے کہ اس مسئلے کے جو پولیٹیکل ریپکاشنز ہیں جو پولیٹیکل اس مسئلے کا ایک اس کی جو بنیاد ہے ان بنیادوں کو پر اثر رکھا جا سکے غوریت اس کے خلاف نہیں ہے کہ جو بھی ریفیجیز جو ہیں ان کو ہیمینٹیرین گراؤنڈز پہ جو ہے ان کی بازہ بادکاری کی جائے لیکن کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے یہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے اور اب ہگلی خبر ہم آپ کو بتاتے چلیں آپ دیکھیں گے ابھی ہمارے ٹیلیویجن سکرین پر تصاویر جو ہے یہ پہلگام کے گاف کوز کی تصاویر ہے اور ان تصاویر کو غور سے دیکھئے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جمہو کشمیر ایک خوبصورت علاقہ ہے اور پہلگام اس خوبصورتی میں تاج کا کام بھی کرتا ہے اور اس خوبصورتی میں درختوں کی کافی اہمیت ہے جنگلات کی کافی اہمیت ہے لیکن گاف کوز اور وہ بھی پہلگام کا گاف کوز جو بین لکامی سطح کا گاف کوز مانا جاتا ہے اور اس میں خوبصورتی کی بڑی وجہ یہاں کے درخت بھی ہیں لیکن درختوں کو کیسے کاتا گیا ہے ذرا غور سے دیکھئے اور اندازہ کیجئے کہ کس طرح ماہرانہ طریقے سے درختوں کو کاتا گیا ہے اوپر سے ان پر کور کیا جا چکا ہے اور کاتنے والے وہاں کے لوکل ہیں ہو سکتے ہیں کچھ ملی بگت ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ان درخت اس گاف کوز کے آس پاس اکڑا سیکیورٹی کا انتظام ہے محکمہ جنگلات ہے گاف کوز میں قریباً بڑی تعداد کے ملازم بھی ہیں پھر آخر ان درختوں کو کس نے کاتا سپریم کورٹ کی طرف سے درخت کاتنے پر سر سبز درخت کاتنے پر مکمل پابندی آئی جائے لیکن پھر بھی درختوں کو کاتا گیا ہے محکمہ جنگلات کا دفتر بھی گاف کوز کے بلکل نزدیک ہے پھر ان درختوں کو کس نے کاتا دندھاڑے کاتا یا رات کو کاتا لیکن سوال ہے کہ پہلگام کے گاف کوز کے جنگلات کو کاتا جا چکا ہے اور یہ تصاویر خود بتا رہی ہے یہ پہلگام ہے اور پہلگام جسے پہلگام بھی کہتے ہیں دنیا بر میں اپنی خوبصورتی اور خاص طور پر جنگلات کی وجہ سے مشہور ہے اور یہاں پہ یہ تصاویر خود بتاتی ہیں کہ پہلگام کے ان جنگلات کو کاتنے کے لیے خصوصی سازش کی گئی ہے تصاویر آپ نے دیکھی اور ذرہ یہ بھی دیکھئے کہ ایس ڈی ایم پہلگام کہتے ہیں کہ ہم نے ایف آئی آر لوج کر لیا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ایف آئی آر لوج کرنے سے کیا یہ درخت واپس آئیں گے اگر درخت واپس آ سکتے تو ٹھیک ہے اور اگر واپس نہیں آتے ہیں تو پھر وہ ملازم وہ افسر جو بڑی تنخواہ لیتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے درخت کیسے کاتے گئے یہ سوال اپنی جگہ پہ لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایس ڈی ایم پہلگام کیا کہتے ہیں اس میں ایف آئی آر آلڈی لگ چکا ہے رینج افسر صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی میں بھی صبح وہاں موقع پہ گیا تھا کیونکہ جب ایف آئی آر لگ گیا تو اس کی انویسٹیگیشن ایس پر لا شروع ہو جائے گی اس میں اگر اور بھی کوئی کلپریٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ بک کیے جائیں گے اور جو بھی قانونی اس پہ کاروائی ہوگی وہ سب کے ساتھ ہوگی کوئی اس سے رہے گا نہیں اب کیونکہ اگر موقع پہ ایک یا دو ایڈنٹی فائی ہوئے تو ان کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے وہ سارے جو ہے وہ اس میں بک ہو جائیں گے اور اب یہ ہے کہ چور کو پکڑنے کے لیے جتنے ہماری ریلیٹڈ ایجنسیز ہیں وہ تو ہمیشہ وار فوٹنگ پہ پیچھے ہیں انوال میں ان پہ وہ قانونی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا ایک طرف سے جنگلات کے تحب اس کو یقینی بنانے کے لیے موقع میں بڑے بڑے دعوے کرتی آ رہی ہے اور دوسری جانب پہلگام کے گالف کورس میں سرسبز درخت کاٹے گئے اور موقع میں کو اس کی بنک تک نہیں پڑی جس سے یہ بات آیاں ہوتی ہے کہ موقع میں جنگلات کتنی سنجید کی دکھا رہی ہے جنگلات کو پچانے کے لیے پہلگام سے کیمرامین فیاض کی ساتھ فیدہ حسین جے کے چینل انہنتنات پہلگام میں سرسبز درختوں کو کاٹا جا رہا ہے دو دن پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ پہلگام میں کس طرح تعمیرات کھڑی کی جاری ہیں پہلگام کی خوبصورتی کو کس طرح ڈوبونے کی کوش کی جاری ہے اور آج کی جو تصاویر ہمارے ساتھ تھی فیدہ حسین نے پہلگام سے دیئے ہیں اس کو دیکھے خود اندازہ کیجئے کہ کس طرح جمہو کشمیر اور خاص طور پر جنوبی کشمیر کے پہلگام میں جنگلات کی لوٹ ہو رہی ہے اب سوال یہاں پہ بہت سے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سوالات کا جواب جمہو کشمیر کی سرکار جمہو کشمیر کی انتظامیاں ہی دے گی اور آج کی دیٹھ میں جمہو کشمیر میں گورنر راج ہے تو ظاہر زیباد ہے گورنر سے بہت سے امیدیں ہیں کہ شاید وہ اس معاملے میں دخل اندازی دیں اور بتا ہی دیں عوام کو پبلک کو کہ کون ہیں یہ لوگ اور کس طرح کاتے گئے ہیں اور محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کی ملی بغت کے علاوہ یا وہاں پہ جو گاف کوس ہے ان کے عہدداروں کی ملی بغت کے بغیر تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے تو دوسری خبر کیا اور بھی چھلتے ہیں دوسری خبر 26 جنوری آئی رہا ہے اور 26 جنوری کی تقریبات کو احسن طریقے سے منعقد کرانے کے لیے ایس ڈی ایم پہلگام کی صدارت میں افسران کی جائزہ میٹنگ طلب کی گئی جس دوران پہلگام میں یوم جمہوریہ کی تقریبات کے نقاط کے حوالے سے انتظامات کو ختمی شکل دی گئی ہے اگلی خبر بھی آپ کو بتاتے چلیں اگلی خبر میں جہاں خبر یہ بھی ہے کہ تیل کی قیمتیں جو جمع کشمیر کے حوالے سے تیل کے کوٹے میں جو فیصلہ لیا گا تھا اس پہ روک لگی ہے لیکن سیناگر میں آج ایک الوکہ احتجاج بھی کیروسین آئل ڈیلرس نے کیا روایتی دول اور سنے کا استعمال کر کے اپنی آواز دلی تک پہنچانے کی کوشش کی گئی اور دول بجاتے ہوئے اس پیشن سے بابستان میمران نے دلی سے اپیل کی کہ اس قدم سے جہاں آم لوگوں کو مشکلات ہوں گی وہیں کیروسین آئل ڈیلرز بھی بیروزگار ہو سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگل کی مانگو کو پورا نہیں کیا گیا تو مرحلہ وار طریقوں پر احتجاج کیا جائے گا سیناگر کے لالچوک میں آج کا یہ منظر آپ کی نظر شاہی جلان کھانی آئر بزیر صاحب سے نکالا ہے پورا منطور پریس کالنی مر پریس کالنی اقتیمان پزیر اقتیزام پزیر ہو رہا ہے یہ اس لئے ہو رہا ہے جو گورنمنٹ آپ انڈیا میں چونتیس پرسنٹ کٹوٹی کیا ہے کیورشن آئل میں واجی ریٹیل ڈیلر حضرات کو مل جملہ کارپریوٹی ڈیلر اس کو بھی اسی پر انصار ہوتا ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی کمائے انیس لاکھ لیٹر کٹ کر تیس لاکھ ہی لیٹر انہوں نے واگزار کر رہے ہیں ہمارا ادلا قدر سلسلہ وار احتجاج رکھا جائے گا آج ہم نے گزگیر صاحب سے نکالا ہے آئندہ انشاءاللہ خانکال مومن سے نکالیں گے آئندہ ہم جناب صورت سے نکالیں گے درگاہ حضرت مل سے نکالیں اور دیسٹک میں بھی نکالا ہے کل شبیہن دیسٹک میں نکالا ہے ہم نے وہاں کے جو ڈیلر حضرات ہیں کارپریوٹی کے ڈیلر بھی اور پلواما کے نوجوانوں نے آج ذلت رکھاتی کمیشنر پلواما کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جس دورہ مظاہرین مانگ کر رہے تھے کہ علاقے میں پڑی کچھرائی کی زمین تو اگرچہ لوگوں کے قبضے سے چھڑا کر نوجوانوں نے اپنی لاغت پر یہاں ایک سٹیڈیم تعمیر کرنے کے لئے کام بھی شروع کیا تاہم چند افراد نے مذکورہ زمین پر قبضہ نہ ہٹانے کے لئے ذلت رکھاتی انتظامیہ کے ساتھ مل کر وہاں پر ہو رہے ایک کام کو روک دیا نوجوانوں کا ماننا ہے کہ اگر سرکار نہ جائے اس تعمیرات اور سرکاری زمین کر نہ جائے اس قبضہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی بھی کر رہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ذلت رکھاتی انتظامیہ نے کھیل میدان پر کام روک دیا اور بعد میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے یہاں پولیس نے لاتھی چاہت جو ٹیئر بیشلن کا استعمال بھی کیا اشگوزہ سے آئے ہیں اشگوزہ کا پورا گاؤں اس میں سپورٹ ہے صرف چار گروں کے بغیر تو ہم نے پچھے پانچ سالوں سے ہم ڈی سی ایج صاحب کے پاس آتے ہیں تیسلدار صاحب بھی وہاں پہ آئے انہوں نے بھی دیکھا کہ وہ گاش چرائی ہے کسی کا اپنا نہیں ہے وہ ساری گاش چرائی ہے وہ صاحب چھوڑنے کے لئے تیار ہے لیکن صرف چار گر اس میں اعتراض کر رہے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ڈی جی صاحب نے ان کو بند کر رہے ہیں ہم اپنے علاقت پہ پلے گرون بنانا چاہتے ہیں ہم نے سازار ہزار دو دو ہزار روپے جمع کی ہے جوان انہوں نے ہمیں اپنے باپ انہوں نے پھولا کی جاؤ بنا ایک گھاس چرائی ہے بنا ہو گرون لیکن چار گر صرف چار گر اس میں اعتراض کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اب یہ ڈی سی صاحب نے ان کو آڈرز ہے کہ وہاں پہ گام بند کر رہا ہم جمہو کشمیر پہ کے میں پانی کے قدرتی وسائل ہیں اور کنگن تو پانی کے قدرتی وسائل سے مالا مالا ہے لیکن دودرون کنگن میں پینے کے ساپ پینے کے ساپ پانی کی قلت کو لے کر لوگ پریشان ہیں مقامی لوگوں کے مطابق اگرچہ علاقے میں چار سال پہلے میک میں پی اچی کی جانب سے وارٹر ویزر وائب بنایا بھی گیا تاہم ابھی تک اس کا پانی فراہم نہیں کیا جا رہا ہے لوگوں کے مطابق اس وقت بھی انہیں ایک ایک کلومیٹر دور پانی حاصل کرنے کے لئے جانا پڑتا ہے اور یہ معاملہ کئی بار آلہ حکام کی نوٹس میں لائے بھی گیا تاہم آلہ حکام ہے کیونکہ مشکلات کو سمجھ ہی نہیں رہی ہیں تو یہ تھا ابھی تک کا اردو شمارہ اگلے شمارے میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل ہے لوڑی آپ کو ہماری رفت سے لوڑی کی بہت بہت شب کامنا ہے بہت بہت مبارک بات اور دعا کرتے ہیں کہ یہ اب کی بار کا یہ تیوار ایک بار پھر ہمارے لئے خوشی اور مسارتو کا پیغام لے کر آئے تو لوڑی مبارک تو اس کے ساتھی اللہ حافظ